تو انسان کا امتحان لینا مقصود ہے دیکھئی اگر کسی شخص کو غریب بنایا جائے گا کسی شخص کو بدحال بنائے جائے گا تو نیچرلی اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے نیچرلی وہ دکھ میں آتا ہے نیچرلی وہ نیگٹیوٹی کا شکار ہوتا ہے تو ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کا حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے آپ کو نیگٹیوٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سارے منفی حالات کے باوجود آپ کو صحیح رویہ پر قائم رہنا چاہیے یہی میرا اور آپ کا امتحان ہوگا اگر ہم خوشحال ہیں اور ہم دولت مند ہیں اور اگر ہم باصلائیت ہیں اور ہم ذہین ہیں اور ہم کامیاب ہیں اور ہم خوبصورت ہیں یہ ساری چیز اگر ہمیں حاصل ہیں تو پھر ہمارے اندر غفلت پیدا ہونے کا امکان ہے ہمارے اندر سرکشی پیدا ہونے کا امکان ہے تو پھر ٹیسٹ کیا ہوگا کہ غفلت سے بچیں سرکشی سے بچیں غرور سے بچیں تکبر سے بچیں ظلم سے بچیں اور ان ساری برائیوں سے بچیں جو اس طرح کی چیزوں کے کامیابی کے اور خوشحالی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہی ہمیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کا حساس انسانوں کا امتحان لے رہے ہیں وہ مشینوں کا امتحان نہیں لے رہے ہیں انسان کو اپنے جذبات سے احساسات سے اپنی خواہشات سے اوپر اٹھنا چاہیے اپنے تاثبات سے اوپر اٹھنا چاہیے اور پھر خدا کی بندگی کی راہ اس کی اطاعت کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسکیم ہے اس میں اب ایک سوال ہے جو کچھ لوگ کر دیتے ہیں اور خاص طرح پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے حالات ذرا خراب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے برا انتحان کا پرچہ ہمیں کو دے دیا یہ منفی حالات کا پرچہ ہمیں کو دے دیا اچھے حال والے لوگ تو یہ سوال نہیں کرتے لیکن جو بدحال لوگ ہیں جو مصیبت ذاتہ لوگ ہیں وہ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ اس انتحان کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے تو اس میں دو بس آخری گزارشات میں اس کر دوں ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ جو برے حالات ہوتے ہیں یہ امتحان کے پہلو سے بہت اچھے حالات ہیں اس لیے کہ جس وقت آپ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں محرومی میں ہوتے ہیں تو کچھ کیے بغیر آپ کا کھاتا کھل جاتا ہے آپ کی گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی نیکھییں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا تبن آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرات مستقیم پر رکھیں اس لیے کہ کسی کے گھر میں آگر کوئی موت ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے اس نے کوئی بدکاری کے اڈے پر جانا ہے اگلے دن کیا نہیں اس لیے کہ جس طرح کے حالات میں ہوتا ہے وہ کسی گناہ کا تصور نہیں کر سکتا صرف انسان کو پس حوصلہ نہیں ہونا نیگریٹیب نہیں ہونا ورنہ پھر وہ کرمینل بن جائے گا پھر وہ انسان شیطان بن جائے گا تو انسان کو اپنے جذبات و احساسات پر قابل رکھنا ہوتا کھاتا آپ کا کھل چکا اس کے برقس ایک خوشحال آدمی ہے امیر آدمی ہے اس بچارے کو تو بڑی افرٹ کرنی ہوگی اس سے بہت مال خرچ کرنا ہوگا اچھا وہ صرف زکاة دے کے فارغ نہیں ہو سکتا اس کے لئے تو حکم کیا ہے قرآن مجید میں کہ یتیموں کو دو غریبوں کو دو رشتہ داروں کو دو مانگنے والوں کو دو بلکہ اس درجے میں دو جو کچھ زیادہ سب دے دو حکم یہ ہے اب اس جملے کا مطلب کیا یہ بھی میں سمجھا دوں کوئی اس سے کوئی غلط فہمی ہے کہ جو کچھ ہے ضرورت سے زیادہ چاہے وہ حال کی ضرورت ہے چاہے مستقبل کی ضرورت ہے وہ معاشرے کی امانت ہے اس کا مطلب ہی نہیں اس روٹ کے اوپر پھیک دو بلکہ جب ضرورت آئے گی تو تمہیں دینا ہوگا اب وہ نہیں دیتا تو قیامت کے دن جو بدحال آدمی ہے وہ تو شروع میں ہی نکل جائے گا حساب سے فارغ ہو گئے اس شخص کو روک لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھی یہ تم چاہر کرتے رہے یہ جو لوگ مشکل کا شکار تھے پریشانی کا شکار تھے اور تم تیجونیاں بھر رہے تھے تم اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے تھے تم کاروبار میں آگے سے آگے بڑھ رہے تھے تو خدا کی راہ میں خرج کیا اس کے بندوں پر جو حقوق آئید ہوتے تھے دیئے یا نہیں دیئے تو وہ تو حساب کے اندر گھرا رہے گا پتہ نہیں ہزاروں سال کھڑا رہے سیکوڑوں سال کھڑا رہے اور آپ نکل جائیں گے تو یہ جو منفی حالات ہیں مشکلات ہیں اصل میں یہ آسانی کا پرچہ ہے اور اس میں جو ایک آخری بات مجھے توجہ دلانی ہے قرآن مجید کے اشارات سے یہ چیز بیان ہوتی ہے اور اس کو پھر میں نے اپنی ایک آنے والی کتاب ادھوری کہانی کا موضوع بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں دیکھئے اللہ تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں تو جس شخص کو اس وقت اللہ تعالی نے جو موقع دیا ہے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے کسی کو زبردستی دھکا دے کے اس امتحان میں نہیں بھیجا ہے جس نے جو رول چاہا اس دنیا میں منتقب کیا ہے اور اس کی بڑی تفصیل ہے اس میں قرآن مجید ہیں اس میں حادیث ہیں ظاہر ہے کہ اس چیز کو نسبتاً اجمال سے بیان کیا گیا ہے لیکن اس کو بیان کیا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس اختیار تھا بائی چوائس وہ امتحان میں اترے ہیں یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے سارے انسان موجود تھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی وہ خیر و شرکہ اور نیکی کا تصور پوری طرح موجود تھا لوگ موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کے ذریعت کے سوالین سب موجود تھے یہ سارے چیزیں قرآن مجید نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں معاملہ صرف اتنا تھا جس طرح مثال کے طور پر کوئی ڈراما بنتا ہے تو اس میں مختلف رولز ہوتے ہیں رائیٹر ڈراما کا سکرپٹ تو لکھ دیتا ہے لیکن اس کے مدو ایکٹر کا انتخاب کرتا ہے جب انتخاب کرتا ہے تو لوگ کی چوائس ہوتی ہے جو چاہے جس رول کو چاہے لے لے ہماری یہ تو لکھنے والے اس طرح کی چوائس نہیں دیتا یہ ڈراما کا ڈائریکٹر چوائس نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی جس کو جو رول لینا ہے لے لو اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ معمولی سا بھی ظلم ہوا مجھے غریب نہیں بناتے امیر بنا دیتے تو میں کامیاب ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن وہاں اللہ کی حمد ہوگی اس کی تسبیح ہوگی اس کی تعریف ہوگی اس کے ممکن اس کے نافرمان بھی اٹھیں گے تو سورہ بن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہو اٹھیں گے اس لیے کہ پوری سکم کھل دی جائے گی بتا دیا جائے گا ایک ایک شخص کو سامنے پوری کہانی رکھ دی جائے گی کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا میں نے تو ایک عظیم موقع کریئٹ کیا تھا عظیم اپورچنٹی کریئٹ کی تھی ساری مخلوق ڈر گئی تھی تم نے آگے بڑھ کے کھوگل کیا تھا تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے تم نے پوری سکیم سمجھی تھی جس نے بیک آؤٹ کرنا تھا وہ کر گیا اس وقت تم میں سے جس جس کا حوصلہ تھا وہ آگے بڑھا اپنی مرضی کے تم لوگوں نے معاملات لیے تو اب نتائج بھکتو میں نے اس وقت خبردار کر دیا تھا اور دنیا میں بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے باون کیا تھا متنبع کیا تھا فطرت کے اندر خیر و شرکہ شعور رکھا تھا ہر چیز کو بتایا تھا اور آخر میں اپنا کلام قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو گوڑا کہ خدای متقلم خدا بول رہا تھا تمہارا درمیان میں لگ دیا پھر میرے بندے تھے یہ سب کچھ تمہیں بتا رہے تھے اس کے باوجود بھی تم نے اس لانے کی صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا جنت کے عظیم اپورچنٹی کو حاصل نہیں کیا تو اپنا سر پیٹو میں نے کوئی ظلم نہیں کیا رائے کے دانے کے بارے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں وہ بہت کریم ہیں بہت مہربان ہیں انہوں نے میرے اور آپ کے لیے ایک عظیم اپورچنٹی رکھی ہے دیکھیں ہم کیا غلطی کرتے ہیں اور یہ میری گفتو کا بختتام ہے ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم آنے والی دنیا کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے منتقب کریں ہم یہ کام نہیں کرتے ہمارا فوکس اس پر بالکل نہیں ہوتا ہمیں ہمیشہ اسی دنیا کی پڑھی رہتی ہے جو تقدیر ہم پہلے لکھ چکے ہیں اپنے لئے اس کو ہم ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ اپنے حالات بہتر بننے کی کوشش نہ کرے ضرور کرے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ آخرت کی تقدیر بگاڑنے لگے